بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں پیاز کی تھرپس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ہم پیاز کی تھرپس کو دیکھ کر کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون سے پودے کے اوپر اس وقت تھرپس کا اٹیک مجود ہے اور ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی جو پیاز کی جس کنڈیشن کے اندر پیاز کھڑا ہے تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر پیاز کی برداشت شروع ہو جائے گی پیاز کی پٹائی شروع ہو جائے گی تو اس وقت پیاز ایک سینسٹیف سٹیج کے اندر مجود ہے تو جس کے اوپر فنگل اٹیک بھی مجود ہے ساتھ اساتھ تھرپس کا ایک بہت زیادہ اٹیک مجود ہے تھرپس موسٹلی خوشک موسم کے اندر آتی ہے اور گرم موسم کے اندر آتی ہے تو ابھی ہم میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہم پیاز کے اندر پیاز کے پتے کو دیکھے کیسے پہچان سکتے ہیں اور تھرپس کا دانہ کس طرح کا ہمیں نظر آتا ہے دوستو اگر ہم پیاز کو ویسے دیکھیں تو یہ آپ کو نشانات نظر آ رہے ہیں یہ مکمل طور پر یہ ایک پلاہٹ کے اندر آپ کو دھبے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو اندر سے اگر آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو یہ نشانات نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے یہ بھی پتہ اوپر سے ایسے جسے کسی چیز نے کھایا ہوتا ہے اور یہ پیلا ہو چکا ہے تو یہ تھرپس کی بہت بڑی نشانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پودے کے اندر تھرپس موجود ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو دیکھیں تو آپ کو تھرپس کے دانے چلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اگر اسی پودے کو ساتھ والے پودے کو اگر ہم دیکھیں اس کے اندر یہ سارے کے سارے دانے موجود ہیں اس کے اندر تھرپس کے بہت زیادہ تھرپس کا اٹیک ہے دوستو تھرپس راست چوسنے والے کیڑوں کے اندر تھرپس کا شمار ہوتا ہے تو اس کے لیے موسٹلی جو مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ موجود ہیں وہ ایسی فیٹ تین سو گرام پر اکڑ کے حساب سے سپریہ کروئے کلورفینہ پائر ایک سو بیس سے ڈیٹھ سو ایمل تک پر اکڑ آپ سپریہ کروا سکتے ہیں سوات کے پاس پائر ایٹ کے نام سے برینڈ ہے اس کے اندر بھی ایکٹیو انگریڈنٹ کلورفینہ پائر ہے اس کا آپ سپریہ کروا سکتے ہیں اریسٹا کے پاس ریڈینٹ کے نام سے پروڈکٹ ہے تو اسی ایمل پر اکڑ آپ ریڈینٹ کا سپریہ کروا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں تھریپس کو کور کرنے کے حوالے سے ہیں آپ ان تمام چیزوں میں سے کسی کا بھی سپریہ کروا سکتے ہیں کوشش کروئے کہ سپریہ کا رد و بدل کرتے ہوئے اس کو یعنی سپریہ کروائیں تھریپس کا کنٹرول کریں اگر آپ یہ کی کمیسٹری کو بار بار استعمال کریں گے تو قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی تھریپس کے اندر اور وہ ریڈیسٹنس پیدا ہو جائے گی اور تھریپس اس دوائی سے کور نہیں ہوگی تو آپ لیمڈا کا بھی سپریہ کروا سکتے ہیں لیمڈا تین سو سے ساڑھے تین سو ایمل پر اکڑ کے حساب سے اس کے بھی ایکسیلنٹ کنٹرول ہے تھریپس کے حوالے سے تو دوستو اس وقت ایک بڑی کریٹیکل سٹیج گندر ہمارا پیاز مجود ہے تو اس کے اوپر آپ تھریپس کا بغور معینہ کرتے رہیں اور اس کا سپریہ کروائیں تاکہ ہمارا کھیت تھپس سے محفوظ رہے تھینکیو